موسیقی اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں کاشا نظامی بولیٹر میں سب سے بہلے بات کریں آپ کو بتائیں آٹھ مارچ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر کوریش کے دوران مارچ کے شروع کا صحافیوں پر تشدد صحافیوں کا کوریش سے بائیک آٹ کا اعلان اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ہمارے پیورو چیف ایم ایراج سے جی ایم ایراج بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر جہاں پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے عورت مارچ کیا جاتا ہے یہاں پر جو صحافی برادری تھی وہ پورا دن یہاں پر میڈیا کوریش کرتی رہی اور پھر جو عورت مارچ کے شرکا تھے ان کی طرف سے جو میڈیا الکار تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں سینئر صحافیوں کی رائے کی وہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے صاحب موجود ہیں شکیل قرار صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ عورت مارچ میں صحافیوں نے کوریش بھی دی اور پھر ان کا تشدد ہوا یہ کیا کہیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں عدم برداشت انتہائی ختم آخری آت تک پہنچ چکا ہے اور آج کا جو واقعہ انتہائی شرم ناک ہے ان عورت مارچ کے شرکا کے لیے کہ جو لوگ آپ کی کوریش کے لیے آئے ہیں ان پر آپ تشدد کر رہے ہیں تو پھر کل آپ کو کون پوچھے گا انزامیاں باقی لوگ تو آپ کو ویسی پرمیشن نہیں دیتے اور میڈیا بھی اگر آپ کا بائیکارٹ کر گیا تو پھر آپ کی کوریش کون کرے گا کہاں جائیں گے پھر آپ پھر کہاں کریں گے مارچ آپ تو یہ تمام جو مارچ کے شرکاں ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ نیکس ٹیپ ہمارے کسی بھی کارپن کو ایک بھی خراش آئی تو یقین مانے کے پھر آپ کے ساتھ پھر ہم وہی شلوک کریں گے جس کے آپ حق دار ہوں گے سننے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بندہ پہلے سے یہاں پہ اس کو پولیش یونی فارم پہنا کے یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور پھر اس کے ذریعے انتشار پھلانے کی کوشش کیا ہے تو یہ ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ایسا ہوا دیکھیں ہمیں اس کے بات نہیں پتا کہ انہوں نے کسی کو وردی پناہی تھی یا کیا کیا تھا ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کارکن صحافی میل ہے یا فی میل ہے اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے اگر کسی کو نیکس ٹیم خراش بھی آئے گی تو اس کا ہم نہ سے بتا لیں گے بلکہ اسے جواب بھی لیں گے اور سب کچھ کریں گے میڈیا نے بائی کارٹ کا بھی اعلان کیا تو یہ بائی کارٹ کب تک جاری رہے گا جب تک وہ اپنے اس کے یہ پر شرمندگی معافی نہیں مانگتے ہیں اور جو نقصان ہوا ہے بارکار لوگوں کا وہ پورا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ان کا بائی کارٹ جاری رہے گا جی مرسد موجود ہیں سینیر جنرل سید علی بابا صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو صحافی خاتون پر تشدد ہوا ہے اور اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں یہ میرا بھائی ایک پر نہیں ہوا ہمارے کیمرہ مین بھی زخمی ہوئے ہیں اور ریپورٹرز بھی زخمی ہوئے ہیں ایک بچی ہماری جو ہے جنرلسٹ ہے اس کے سر پر ٹرائپورٹ لگا ہے اور ان کا آج شروع کا جو بیویئر تھا میں مسلسل ابزارب کر رہا تھا میں پانچ سال سے ان کی کوریج کرتا ہوں بڑا پورا مند سا کام ہوتا ہے لیکن آج سٹارٹ میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ مزید چاہتے ہیں اور اس طرح کی کوئی عرکت کرنا چاہتے ہیں بار بار ان کا ناؤسی ہو رہا تھا کہ ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے میڈیا پیچھے آٹ جائے میڈیا پیچھے آٹ جائے تو اگر میڈیا کی ضرورت نہیں تھی تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پریس کلاب کے سامنے کیا لینے آئے تھے خودے پھر ساڑھی پنجابیج کہنے نام ویچڑا آئیسن اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے میڈیا کے ساتھ ریال آج جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے موجود ہیں رانہ عثمان آج نیوز سے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو عورت مارچ کے حوالے سے آج صافی پر تشدد ہوا ہے اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے تھانگی سو مچ اصل میں میڈیا کو ہر دفعی جب بھی اس طرح کے محب ہوتا ہے کسی جگہ پہ تجاج ہوتا ہے تو کبھی مظاہرین کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی پولیس کی جانب سے آج عورت مارچ میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے جو کیمرہ مین تھے وہ کوریج کر رہے تھے اور شریر ریمان آئی جو کہ اہم رہنما ہے وہ شریر ریمان جب یہاں پر پہنچی تو اصل میں کچھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سرکاری رہنما یا وزراء جو ہیں وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے جو کیمرہ مین ہیں ان کو کوئی بھی فوٹیج مس کرنے کے حوالے سے جو نا کچھ ٹینشنز ہوتی ہیں کہ وہ فوٹیج مس نہ کر رہے ہیں تو وہ کوریج کر رہے تھے کیمرہ مین ہمارے لیکن وہاں پر جو ان کے رضاکار تھے عورت مارچ کے وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم ڈسپلن برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ڈسپلن برقرار نہیں رکھ پا رہے کہ پولیس انتظامیہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک کی طرف نہ جائیں یہ زبردستی کہتے ہیں ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے لیکن وہ میڈیا کے لیے ڈسپلن برقرار رکھنا چاہتے تھے تو ان کے جو ایک پولیس وردی میں ایک ان کا جو رضاکار تھا جو خود کو پولیس والا شو کروا رہا تھا اس نے میڈیا کے نمائندوں پر تشدد کیا اور جب میڈیا کے کیمرامینوں نے اتجاج کیا تو اس کے بعد مزید جو ان کے رضاکار پہنچے تو انہوں نے تمام میڈیا کے جنرلس سے رپورٹر سے کیمرامین سے ان پر تشدد کیا اور دو بتایا جا رہا ہے کہ ملوے کیمرامین ہیں اور ایک فوٹوگرافر جو ہے وہ زخمی ہیں اس کے علاقے دو بندے رضاکار ان کو پولیس پکڑ کے لے کر گئی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے پولیس کی کاروائی نظر آئی ہے کیونکہ پہلے مار پڑتی رہی میڈیا والوں کو اس کے بعد پولیس پہنچی آج عورت مارچ کے کوریج کرتے ہوئے جو صحفی پر تشدد ہوا ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ سینی صحفی موجود ہیں آپ کیا کہیں گے عورت مارچ صحفیوں نے کوریج بھی دی اور پھر تشدد بھی ہوا آج شروع میں تو عورت مارچ ایک پورا منٹ دور پر چل رہا تھا لیکن اچانک اس میں کوئی ایسے شرفتند لوگ جنہوں نے مال کو منتشر کرنا شروع کرتی اور یہ منتظمین جو ہے ان کے یہ بہت بڑی غلطی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ای آر وائی کا مائک توڑا گیا اس کے بعد ایک رپورٹر ہیں سبین ان کو مارا گیا پھر ایک اور کمرمین ہے ان کا سر پھوڑا گیا یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھا کہ آپ نے میڈیا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے گنڈے کسائے ہوئے تھے یہاں پہ اور ان گنڈوں نے یہاں پہلے اچھا میں آپ کو بتاؤں پہلے یہ کوریج کرواتے ہیں پرس کانفرنسز کرتے ہیں بلاتے ہیں میڈیا کا پورا دن میڈیا کی کوریج لے رہے ہوتے ہیں انڈ جب ہونے والا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی کوریج کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک پورے پلان کے ساتھ آئے ہوئے تھے میں تو یہ امثال پہ کروں گا کہ ان کے خلاف سخت سخت کانونی کاروائی ہونی چاہیے اور خاص کر کے پرس کلپ انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی جتنی بھی برس کانفرنسز ہیں ان پر پبندی لگنی چاہیے تاکہ یہاں پہ دوبارہ سے کوئی ایسا ایسا محول پیدانا ہو پہلے سے یہاں پہ پولیس موجود تھی یہاں پہ انٹری پوائنٹ یہ پولیس کا بھی ایک فیلئر ہے کہ پولیس بھی تمام معاملے کو روکنے میں ناکام رہی ہے لیکن یہاں پہ جو میڈیا کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے آج یہ انتائی قابل افسوس ہے خبر شامل کرتے ہیں سواپی سے ہمارا ٹی وی کے بیورو جیف رنگیز احمد خان کے ریپورٹ کے مطابق آج پاکستان پیپلس پارٹی زلہ سواپی کا تنظیمی اجلاس زلہی دفتر سواپی میں زیر صدارت زلہی صدر علی خان منعکت ہوا اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اجلاس کا ایجنڈا پارٹی کی ترقی زلہ اور تحصیل میں خالی عوضوں کو پورا کرنے کے لیے حدیداروں کا چناؤ تھا اس موقع پر پارٹی کارکنان نے زلہی جنرل سیکیٹری کے لیے مختلف نام پیش کیے اس موقع پر پی 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 مردان ڈیویجن کے جنرل سیکیٹری جاوید اقبال انقلافی زلہی صدر علی خان سیکیٹری انفارمیشن صفدر علی ایڈوکیٹ زلہی راہنما حامد نواز یوسف سینئر راہنما عالم شیر ٹھیک دار ملک نواز خان تحصیل سواپی صدر جمشید خان تحصیل ڈیپٹی انفارمیشن سیکیٹری فیصل حماد یوسف صحیح تحصیل لاہور کے صدر رحم تاز خان جہانزیب خان اور دیکر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے تجاویز پیش کی زلہی صدر علی خان نے کہا کہ تنقید براہ اصلاح جمہوریت کا حسن ہے پارٹی عدداروں اور گارکنان کی رائے کا اعترام کرتے ہیں پارٹی کی ترقی کے لیے سب نے باہمی رنجشوں کو ترق کر کے اتفاق رائے سے کام کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی اور سیاستی جدوجہد کی طویل تاریخ ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اب آپ کو بتائیں لودھرہ میں خواتین کے عالمی دن پر ڈی پی آفیس میں لیڈیز پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر زلہ بھر کی لیڈیز افسران سٹاف اور پولیس فیبلیز کی بیٹیوں نے بھی شرکت کی لودھرہ دربار میں خواتین پولیس افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور چھٹیوں سمیت دیگر محکمانہ مسائل کے بارے میں پوچھا گیا یونیفارم میں خواتین نے قوم اور انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے ڈی پیو حسام بن اقبال نے کہا کہ آئی جی پنجاب تھانا میں لیڈیز پولیس کو بہتر ورکنگ ماحول فرام کرنے کے لیے متحرک ہے عورتوں کے دن پر پاکستان کی ہر عورت کو سلام پیج کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ڈسٹرک ریپورٹر محمد سرور چوہان کی ریپورٹ کے مطابق زلعین تظامیہ کا احسن اقدام طلبہ کو میٹرک لیول پر سکول میں ہی ڈومیسل کی سہولت فرام کر دی گئی ڈیفٹی کمیشنر سلمان خان لودھی نے گورنمنٹ سٹی ہائی سکول میں طلبہ کو ڈومیسل تقسیم کر کے سہولت کا بقائدہ اجرا کر دیا افتتائی تقریب میں محکمہ تعلیم کے افسران حساسہ اور طلبہ والدین کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر اور سلمان خان لودھی نے بتایا کہ زلعین تظامیہ کی سروس ڈیلیوری پالیسی کے تحت میٹرک امتیان سے فراقت سے قبل طلبہ اپنا فورم پورا کر کے صرف دو سو روپے سرکاری چالان فیز کی اطائقی کر کے سکول میں ہی ڈومیسل حاصل کر سکیں گے مسکورہ سہولت کے اجرا سے طلبہ والدین کو بھرپور استفاتہ ہوگا اور انہیں دفاتر کے بار چکر نہیں لگانے پڑیں گے اس سہولت کا اجراہ ابتدائی طور پر زلعی ہیڈ کوارٹر کیا گیا اور مرحلہ بار تحصیل سطح پر کیا جائے گا جس سے ہزاروں طلبہ مستفید ہو سکیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں چشتیاں انتظامیہ کی لاپروائی سے شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں کا بازاروں سے گزرنا محال ہو گیا پچاس فٹ کھلے روڈ گلیوں کی مانت ہو گئے دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے بیس فٹ تک کبسہ کیا ہوا ہے انتظامیہ کی لاپروائی سے شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں کا بازاروں سے گزرنا محال ہو گیا پچاس فٹ کھلے روڈ گلیوں کی مانت ہو گئے دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے بیس فٹ تک کب سا کیا ہوا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ گزرنے کے لیے تو راستہ ہونا چاہیے ایک طرف روڈ پر ریڈی والے تو دوسری جانب گندگی کے ڈھیر شہریوں کا ڈی سی ہر باہول اور کمیشنر باہول پور سے نوٹس لینے کا مطالبہ خبر شامل کریں خوشحاب سے آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ خوشحاب میں پندرہ روزہ صفائی مہم جاری ہے اس حوالے سے زلہ بھر کی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے اور حکومتی احکامات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاف اصائل کو بھرپور طریقے سے بروے کار لائے جا رہا ہے صفائی مہم کے بارے میں عوامی اگاہی کے لیے واک اور ریلیوں کا بھی نکات کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علیہ یاطف اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں ڈسٹرک ہرڈکوائٹر جورباد سمیت زیر خوشاب کی چاروں تحصیلوں نور پرتھل، نوشیرہ، قیدباد اور خوشاب میں پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اگاہی واکس اور ریلیوں کے نکات کا سلسلہ بھی جاری ہے جورباد میں نکالی جانے والی ریلی کی قیادر ڈپٹی کمیشنر خوشاب زیشان شبیرانہ نے کی جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے افیسر سمیت دیگر مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر خوشاب زیشان شبیرانہ نے سرکاری سطح پر اس صفائی مہم کی امیت کو اجاگر کیا تحصیل ایرگوائٹر نور پرتھل میں صفائی مہم کی مناسبت سے نکالی جانے والی ریلی کی قیادت اسسٹینٹ کمیشنر علیزہ ریحان نے کی ریلی میں مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کے افیسر سمیت ریسکیو اہلہ کاران اور دیگر مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے بھی شرکت کی اس موقع پر شرکائے واق سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹینٹ کمیشنر علیزہ ریحان نے حکومت پنجاب کی صفائی مہم کی امیت کو اجاگر کرتے ہوئے شہریوں سے اس سلسلہ میں بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی جملہ شرکائے واق نے تشریل انتظامیہ نور پرتھل کو شہر کی خوبصورتی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دھیانیں کرائی اب خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائن دے سیٹھ عابد کاثری کی ریپورٹ کے مطابق پتوکی ملتان روڈ نرس ایدی سینٹر پولیس ناکہ پر پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ تین ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پتوکی پولیس نے مشفوق افراد کو رکنے کا کہا تو موٹر سائیکل سوار افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس نے اپنے دفاع میں بھرپور جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو فرار ہونے کی کوشش میں ریلوے لائن سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا جس سے پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ تین ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے دھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے زخمی ڈاکو کی شناک علی شیر اوڈ کے نام سے ہوئی جس سے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولیاں برامت کر لی گئی بعد ازار جس سے زخمی حالت میں تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپتال بتوں کی منتقل کر دیا گیا زخمی حالت میں گرفتار ملزم علی شیر اوڈ پنجاب کے آٹھ مختلف حضلہ کی پولیس کو چوبیس سے زائد سنگی نویت کے مقدمات میں مطلوب تھا بولیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں اپنے نمائندے محمد راشد ڈھڑی کی اس ریپورٹ میں منچناباد معصوم مہنون لیسا کے قتل کو سوا مہینہ گزر چکا قاتل ٹریس کرنا تو دور کی بات فرانسک ریپورٹ تک جاری نہیں کی پولیس کی طرف سے بہت جلد قاتل ٹریس کرنے کے دعویت فعل تسلیح سے آکے نہ بڑھ سکے والدین مایوس آلہ حکام کی توجہ کے منتظر تفصیلات کے مطابق منچناباد کے محلہ کلشن حبیب کے رہائشی ساڑھے تین سالہ مہنون نساجی سے اگبار کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اس بچی کی ناش کو بھی نہیں بکشا گیا ظالم درندوں نے ناش گٹر میں پھینک دی تھی بچی کے قتل کو سوا ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا قاتل تو کیا ٹریس ہونے ابھی تک فرانسک ریپورٹ تک جاری نہیں ہوئی مقامی سیول سوسائٹی کے پورزور مطالبے پر جلے انتظامیہ نے بہت جلد قاتل پکڑنے کے دعوے تو کیے تھے مگر سارے دعوے تفص تصلیحوں تک محدود رہے ڈی ایس پی سرکل منچناباد اور ایس ایچ او تو تبدیل ہوتے رہے مگر محرون نساء کے معاملہ پر کسی نے توجہ نہ دی معصوم بچی کے والدین آج بھی کسی مسیحہ کے منتظر ہیں پولیس کے ادم توجہ اعلیانے علاقہ میں مزید مایوسی کو بڑھا رہی ہے بچی کے گم سے نڈال والدین نے نگران وزیعالہ اور وزیراسم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف مہیا کرتے ہوئے ہماری بیٹی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچا آیا جائے بولیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں بھوانہ میں تحصیل انتظام یہ بھوانہ کسانوں کو سرکاری ریٹ پر یوریا خات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے متحرک دکھائے دیتی ہے آج اسسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور کی ذریعہ صدارت خات کے حوالے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زرات محمد اسماعیل تحصیل بھوانہ کے تمام کھار ڈیلر اور کسان اتحاد کے نمائندوں نے شرکت کی اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور کا کہنا تھا کہ حکومتی اقامات کی روشنی میں کاشکاروں کو سرکاری ریٹ پر یوریا خات کی فرامی یقینی بنانا اولین ترجی ہے ناجائز منافع خوری اور زخیران دوسری روکنے کے لیے کھار ڈیلر کی لسٹن تیار کر لی ہیں اور کھار ڈیلر کو سختی سے اداعیت کی ہے کہ جس کمپنی کی خادر اس کا ریٹ ساتھ لکھیں کاشکاروں کی مشکلات اضافہ کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں بڑتی جائے گی ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اب آپ کو بتائیں جعفر آباد بیورو چیف نظیر ڈومکی کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال ڈیرہ لائیار کے ایم ایس کی ناکز کا ادکت کی اور نہ اہلی کے خلاف جماعت اسلامی یوت کا اعتجاہ چی دھرنا مٹھا خان بادینی آسے فیروز لاشاری و عبرار احمد بادینی و دیگر کی قیادت میں گیاروے روز بھی جاری راہ کارکنان نے ایم ایس کے خلاف سخت نارباسی کی اس موقع پر جی آئی یوت ڈیسٹرک جعفر آباد کے صدر آسے فیروز لاشاری نے کہا کہ کرپٹ ایم ایس کی تباطلے تک ہمارا پر امن اعتجاہ چی دھرنا چاری رہے گا ہم نہ جھکنے والے میں سے ہیں نہ بکنے والوں میں سے ہیں آج گیارہ روز ہوئے لیکن گیارہ ماہ بھی اسے کرپٹ آفیسر کے خلاف بیٹھنا پڑا تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے آپ کو بتائیں خواتین کے آدمی دن پر مسیح خواتین کی جانب سے قوم کے نام اہم پیغام دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے اپنی خصوصی ریپورٹ میری درف سے آپ سب کو سلام میرا نام پر بھی نسیر ہے میں اس آنگری سے اس آنگری کے لئے آئیشی ہوں اور پرفیکٹ پاکستان فانڈیشن کی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور میں آج عورتوں کے عالمی دن پر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لئے اپنے کاموں کاموں کو دکھانا چاہیے تاکہ ہم اچھے کام کریں گے تو اچھا ریزلٹ ملے گا اور ہماری نسلیں بھی اچھی طریقے سے آگے بڑھ سکیں گی ہمیں اپنے لوگوں کے لئے اچھا کرنے کی ہمت ملنی چاہیے طاقت ملنی چاہیے تاکہ ہم بھی اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر ہم اپنی عوام کے لئے کچھ کریں اپنی لیڈیس تیرا نام روزینہ منظور ہے آج کے دن میں اپنی ماں بہنوں کو مبارک بات دیتی ہوں جو نکلوہ دین کا دن منایا چاہ رہا ہے اور میں بس اپنے بہنوں سے یہی کہنا چاہتے ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی حلیم دلوائیں دلوائیں اور ان کا اچھا مستقبل بنائیں میں سبرینا جاوید پرام کراچی آج وومن دے ہیں تو میں عورتوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کوئی میسیج کرنے کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ عورت جو ہے اس کو سٹرونگ ہونا چاہیے اگر وہ جاپ کرتی ہے تو اس معاشرے کا مقابلہ کرنا چاہیے اسے ڈرنا نہیں چاہیے دلیری کے ساتھ سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر وہ جاپ کرتی ہے اور یا پھر جو بھی ہر مسئلہ مسائل عورت کو دیکھنے پڑتے ہیں لیکن اسے سٹرونگ ہونا چاہیے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ آج وومن دے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو میں سب کو بیش کرنا چاہتی ہوں میری طرف سے ساری عورتوں کو کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک رپورٹر واشتہ فاروق سے ملک میں بڑھتے ہوئی مہنگائی اور بالخصوص مسنوئی مہنگائی کے خلاف رابہ کورٹ کی تمام تاجر اور ٹرانسپورٹ تنظیموں کو مشترکہ اتجاج اس موقع پر ایک اتجاجی ریلی کا آغاز کیا گیا جس کی قیادت ٹرانسپورٹ گوٹس یونین کے صدر سردار عمران سجاد کر رہی ہیں ریلی میں درجنوں گاڑییں شامل ہیں یہ ریلی پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد کا رخ کیے ہوئے ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہونے والی مہنگائی کے خلاف اتجاج کیا جائے گا اس موقع پر ریلی کی کچھ شرکہ نے پیدل بھی راولا کورٹ شہر کا چکر لگایا جس کے دوران مہنگائی اور حکومت مخالف نارے بھی لگائے گئے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ سی رہیے ہمارا ٹی وی